السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حراست میں لے گئے طالب علم کو NIA نے آٹھ گھنٹے کی پوچھ گچ کے بعد رہا کر دیا دیوبند اسلامک میڈیا دیوبند میں آس صبح کے وقت NIA اور UPATS کی مشترکہ کارروائی کے دوران دار العلوم دیوبند کے ایک طالب علم کو پوچھ گچ کے لئے حراست میں لیا گیا جسے کئی گھنٹے کی پوچھ گچ کے بعد اتوار کے شام چھوڑ دیا گیا اس کے تصدیق دار العلوم دیوبند کے محتمی مفتی ابو القاسم نعمانین کی ہے کرناٹک کے رہنے والے طالب علم کو ایجنسیوں نے صبح شک کی بنیاد پر حراست میں لیا تھا یوم آساجی سے انقبل دیوبند میں NIA اور UPATS کی کارروائی نے حلچل مچا دی لیکن تو پھر کو طالب علم کی رہائی کے بعد یہاں کی انتظامیہ نے بھی راحت کی سانس لی NIA کی طرف سے مختلف مقامات پر چھاپے مارنے کے بعد اسے کچھ مشتبہ سرگریبیوں کی وجہ سے حراست میں لیا گیا اہم بات یہ ہے کہ اتوار کو NIA نے ملک کے نصف درجن ریاستوں میں درجنوں مقامات پر چھاپے مارے اور کئی نوجوانوں کو دہشتگر تنظیم ISIS سے وابستہ ہونے کے الزام میں گرفتار کیا ملک کے مختلف علاقوں میں چھاپے ماری کی گئی ہے ان ریاستوں میں شامل جہاں NIA نے چھاپے مارے ان ریاستوں میں بیہار کرناٹک مہاراشٹر اور یو پی ہے تمام حضران سے درخواست ہے کہ تمام مسلمانوں کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو یہ خبر اسلامی میڈیا دیوبند کی جانب سے جاری کی گئی ہے